بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں انوار عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بوک چینل خیبر پخننخواہ اور پنجاب اسمبلی تعلیل ہونے کے بعد چونکہ نے گرانٹ سیٹ اپ تو وہاں پر لگا دیئے گئے لیکن اس کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی دونوں گورنرز کو خیبر پخننخواہ کے اور کیپی کے گورنرز کو خطوط لکھے گئے ہیں کہ آئندہ الیکشنز کی تاریخ دی جائے چونکہ خیبر پخننخواہ کی اسمبلی بھی تعلیل ہو چکی ہے اور اب نئے الیکشنز کا دور دورہ ہے مختلف پولٹیکارز پارٹی اس کے لیے برپور تیاریاں کر رہی ہیں اور مختلف پالیمانی بورڈز کے اجلاس بھی ہو رہے ہیں کل بھی اور آج بھی جو خیبر پخننخواہ کی پالیمانی بورڈ کا اجلاس ہے وہاں پر جاری ہے اور مختلف الکوں کے لیے وہاں کے کینی ڈیٹ جو ہیں ان کا ارتخاب کیا جائے گا لیکن ابھی تک اتمی فیصلہ نہیں ہو سکا پالیمانی بورڈز کے اجلاس کے بعد جو اتمی جو اس کی اپروول ہوگی وہ عمران خان کریں گے اور اس کے بعد جا کے الیکشنز کمپین اگر اناؤنسٹ ہوتے ہیں الیکشن تو پھر الیکشن کمپینز شروع ہوں گی لیکن پورے اگر کی پی پی میں بات اگر کی جائے تو پاکستان تحریک انصاف مسلمی قنون جے ایو ایف اور دیگر جماعت اسلامی اور دیگر کینڈیٹس نے اپنی برپور کمپینز کا آغاز کر دیا ہے آج ہمارے ساتھ جو میمان شخصیت ہیں وہ بھی الکاپی کے فلوٹی کے امید وارے پاکستان تحریک انصاف کے شہزاد گل صاحب انہیں اپنے پروگرام میں ہم خوش حامدید کہتے ہیں خوش حامدید صاحب آپ کو پروگرام میں اور ہم نے قیمتی وقت دیا یقین آپ کا یہ وقت بڑا قیمتی ہوگا آپ کو اپنے حلقے میں ہونا چاہیے تھا تمام جو کینڈیٹس انہوں نے اپنی اپنی کمپینز کا آغاز کر دیا آپ کے پالیمانی بورڈ کے بھی اجلاس ہو رہے ہیں ابھی تک اتمی ڈیسین تو نہیں ہو سکا لیکن اپنے اپنے طور پر تمام کے انڈیٹس ہیں ہم امیدے لگا رکھی ہیں اور پھر پارٹی کے لیے جو افیلیشن ہے آپ کی اور جس طرح کی تمام جو آپ کے وہاں پر پروجیکٹس ہیں اس کو مدن نظر رکھتے ہوئے تو یہ یقین سے ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن آپ کو یقین ہوگا کہ پالیمانی بورڈ آپ کا انتخاب کرے گا یہ تو اتمی فیصلہ تو امران خان صاحب کریں گے لیکن آپ نے پھر بھی اس کے بوجود ہمیں وقت دیا اور آپ کا بہت شکر دیا اچھا شزاگ گل صاحب چونکہ آپ کے ہلکے کے بات کی جائے تو افٹ آباد کا یہ ہلکہ ہے پی کے فورٹی اور نئی جو ہلکہ بن گیا اس کے تحرے یہ پہلے پی کے چھتیس اور پی کے سیتیس کا کوئی ایریا لگا کے پی کے چالیس کا ایک نیا ہلکہ بنائے گیا آپ کے اگر ہلکے میں بات کی جائے تو بڑے بڑے پولٹیکل ڈائکونز ہیں جس طرح آپ کے اپونٹ جس طرح بلسٹر جوید عباسی صاحب ایکس سینیٹر بھی رہے ہیں ایکس ایم پی اے بھی رہے ہیں اس کے علاوہ سابق مزیر بلدیات سردار محمود ادریس صاحب آپ کے مقابل ہوں گے اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف انٹرا پارٹی بھی آپ کے بڑے مضبوط کینڈیٹ آپ کے مقابلے میں آ رہے ہیں سردار رجو علی خان بھی ہیں اس کے علاوہ دیگر بھی کینڈیٹس ہیں کرنل ریٹائر شبیر بھی ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ اتنے مضبوط ہیوی ویٹ کینڈیٹ ہونے کے بوجود آپ کو پاکستان تحریک انصاف ٹکٹ دے سکتی ہے بہت شکریہ انوال بی ایکچولی یہ جو مضبوط کینڈیٹ تھے ان کا اگر تھوڑا سا پچھلا معاہزنت آپ کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو آپ نے ہمارے پرانے دوست جو بیریسٹر صاحب کی بات کی وہ تقریباً دس سال سے ہلکے میں نہیں سو سیاست ایک ایسی چیز ہے ایک ہفتہ بھی بڑا ہوتا ہے چیزوں کو لیفٹ رائٹ کرنے کے لیے تو جو بندہ دس سال سے نہ ہو مسلم لیگ نون گراؤنڈ کے اوپر ایک اچھی اور تگلی جماعت موجود ہے لیکن ابھی میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنے مضبوط انشاءاللہ امیدوار ہوں گے جتنے وہ پہلے تھے باقی سہدار ادریس صاحب کا آپ کو خود بھی پتا ہے کہ دوہزار اٹھارہ کے بعد ان کے اس وقت کیا لاتے ہیں گراؤنڈ کے اندر آپ اس کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں میں نے تقریباً پچھلے ایک دو سال اورال اگر عمومی طور پر لگائیں اور ایک سال خاص طور پر تیرہ مہینے سے میں فیڈ میں اور میں نے کموں بیش پینتالیس ویلیج کونسلوں میں اور کوئی دو سو گاؤں کے اندر پروگرامز کیے لوگوں سے ملا ایک رف اسٹیمیٹ کے مطابق میں دس سے پندرہ ہزار لوگوں سے ملا ہوں پچھلے اس عرصے کے دوران تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح خان صاحب کہتے ہیں کہ لوگوں کے ان کا پلس پر اوپر خان صاحب کا ہاتھ ہے تو میں نے جو لوگوں کا محول دیکھا ہے جو حلقے کے اندر محرومیاں دیکھی ہیں جو پچھلے پانچ سال کے اندر معاملات دیکھیں دوہزار اٹھارہ کا سٹ اپ دیکھا ہے اس وقت اگر آپ کسی طرح بھی دیکھیں گے میری اپنی اسیسمنٹ یہ ہے کہ میں ان سب سے مضبوط ملوار ہوں اچھا شزاد گل صاحب پاکستان تیاری کے انصاب آپ کو ٹکٹ کیوں دے گی اس کے لیے چونکہ آپ کا ایک تو ہماری جو روایت وہاں پہ چل رہی ہے پولٹیکل جو وہاں کی ہسٹری ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو وہاں کے موسٹ پپولر لوگ پولٹیشنز جو ہوتے ہیں جن کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اس کو مدے نظر رکھا جاتا ہے پھر گروپ جمبا اور برادری کو دیکھا جاتا ہے جس کی بڑی برادری ہوگی اسے ووٹ ملتا ہے اگر پاکستان تیاری کے انصاف آپ کو ٹکٹ دے دیتی ہے تو آپ نے کیا اس کے لیے کوئی ہوم بر کر رکھا ہے کہ آپ کیسے بیرسل جاوید عباسی یا سردار ادریج جیسے بڑے ہیوی ویٹ جو امیدوار ہوں گے ان کا مقابلہ کر سکیں گے دیکھیں جیسے سب سے پہلے تو پاکستان کی سیاست کو اگر آپ کمپیر کریں گے آج سے دس سال پہلے اور خاص طور پر دوزر اٹھارہ سے جو ابھی پی ٹی آئی کی ویو ہے جو رہے ملان خان صاحب نے اس کے اندر دو چیزوں کا تو انہوں نے بلکل کلیر جو ہے وہ اس کو بریک کر دیا اس میں خان صاحب کا آپ خود دیکھیں کہ خان صاحب کا کوئی بیگراؤنڈ نہیں تھا پولیٹیکلی لیکن اس کے بوجود خان صاحب پرائم منسٹر بھی رہے ہیں اور پوری پاکستان کے پاپولر لیڈر بھی ہیں اور پی ٹی آئی کے اندر ان گنات آپ کو لوگ ملیں گے جو نے پہلے کوئی الیکشن بھی نہیں لڑا ہوا اس وقت پاکستان کے اچھے خاصے لیڈر ہیں مراد سعید کو لے لیں کامران بنگوش کو لے لیں پی ٹی آئی نے سیاست کا کلچر تبدیل کر دی پہلی بات ہوئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے مجھے کہا کہ آپ کو ٹکٹ کیوں ملے گا اس کی دو تین وجہات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی مجھے میرٹ پہ کنسیڈر کریں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ میں پارٹی کے تقریباً مجھے چودہ سال ہو گئے ہیں اور میں پارٹی کے سنٹر سے لے کے پروینس سے لے کے ڈسٹرک سے لے کے میں نے ہر لیول پہ پارٹی کی میری خدمات جو ہیں اس کی ریکنگیشن خان صاحب سے لے اچھا آپ کی خدمات میں ہم بات کرتے ہیں آپ نے کچھ یہاں پہ ڈیٹا مرتب کا رکھا ہے الکا پی کے فورٹی کے لیے شہزاد گول صاحب نے میں اس کے جے کوئک ویو اس کا میں آپ کو ناظرین کو بتا دوں کہ اوور ویو نیو پی کے فورٹی ایوٹ آباد سٹرنٹ آف دی شہزاد گول کینی ڈیٹ فار پی کے فورٹی بلکہ انہوں نے اپنی سٹرنٹ کے اکارڈنگ یہ ڈیٹا مرتب کا رکھا ہے اس میں کنسٹرنٹسی نیم پی کے فورٹی اول پی کے تھرڈی سیکس ان تھرڈی سیون کے کچھ حصہ کو ملا کر یہ فورٹی کا یہ نیا ہلکہ بنایا گیا ہے اچھا دس کنسٹرنٹسی اس دی ویکنڈ سینس نائنٹین اچھا وہ دوزار انہی سے مطلب جو بھی یہ پی ٹی آئی ٹکٹس اچھا اس میں دسٹرنٹ اپٹاباد کی یہ چونکہ یہ ہلکہ ہے اور اس کے علاوہ اس کی تحصیل اس میں تقریباً تین تحصیل اپٹاباد ہے لورا ہے اور ہویلیا ہے اچھا انہوں نے ووٹ کا جو تناسب ہے تینوں تحصیلوں کا اس کے پر بھی انہوں نے ڈیٹا مرتب کیا ہے اس میں اگر اپٹاباد کی تحصیل کا جو آ رہا ہے ایک لاکھ چو سٹھ ہزار ووٹ ہے اس کے علاوہ لورا کا اناسی ہزار ایک سو ساٹھ ووٹ ہے اور تحصیل اویلیاں کا بائیس ہزار چار سو گیارہ ووٹ ہیں ٹوٹل مجموعی جو ووٹ ہے اس علکے کا وہ دو لاکھ چھاسٹھ ہزار ایک سو ساٹھ ہے اس کے علاوہ ایکسپیکٹڈ ٹرن آؤٹ جو ہے فیفٹی پرسنٹ نے لکھا ہے اور یہ کیونکہ فیفٹی پرسنٹ سے اباؤ ہوگا چونکہ اس علاقے کے لوگ گیری دلشیس بھی لیتے ہیں جو بھی جنرل لیکشن ہو یا بلدیاتی لیکشن ہو تو کافی ان کے میرا خیال ہے میرے اپنے خیال کے مطابق یہ ٹرن آؤٹ اس کے کہیں زیادہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے جو برادریز فیملیز اور ٹرائبز جو ہیں اس علکے کے بڑے خوبصورتی میں اسمجھتا ہوں کہ میں نے اسمجھتا اس سے پہلے کسی کنیڈیٹ نے اس طرح کا ڈیپ ورک کیا ہو تو انہوں نے بتایا کہ اس میں عباسی ہیں سردار ہیں عوان ہیں جدون ہیں گجر ہیں مغل ہیں سید ہیں اور ادر فیملیز ہیں یہاں اس حلقے کی اور اسی حساب سے انہوں نے بتایا ہے کہ جو دو کنسٹنسی توڑ کر یہ بنایا گیا ہے نیا جو حلقہ بنایا گیا اس میں 30% پی کے 36 کا جو ایریا لگایا گیا اور اس کے علاوہ 70% پی کے 37 کا لگایا گیا اس کے علاوہ 2018 کے جو ونر تھے جو پی کے 36 سے نظیر عباسی صاحب سے پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق تھا اور اس کا واسردار اورنگز ابن لوٹا تھے پی کے 37 کے مسلمی نون کے وہ کینیڈیٹ تھے اسی در انہوں نے بڑی خوبصورت انداز میں میں بڑا حیران سب بڑے بڑا اپنے زبردست ڈیٹا مرتب کا رکھا ہے بہت ساری چیزیں ہمیں خود یقین کریں ہمیں اس چیز کا علم نہیں تھا تو مین ایریاز جو ہیں اس حلقے کے اس میں سرکن باغن میں جو ووڈ کا ٹوٹل جو ہے اس کا تناسب 61.61% جو ووڈ ہے باغن سرگل کا ہے پورے حلقے کا اس کے علاوہ اپر گلیات اور لور گلیات کا جو ٹوٹل اچھا باغن لور گلیات اور اپر گلیات جنہیں کہ باغن سرکل میں آ رہے ہیں اور یہ ٹوٹل 61% ہے ٹوٹل حلقے کے ووڈ کا اپر گلیات اور لور گلیات کا جو ووڈ ہے اس کے علاوہ تحصیل حویلیاں کا جو ہے وہ 8.42% ہے اور اس کے علاوہ تحصیل لورا کا جو ہے 29.74% ہے یہ نوی جو حیران ہو کہ بڑا دیو ورک رکھا ہے اور جیسٹر نے بتایا ہے کہ انہوں نے گزشتہ 13 ماہ سے اس پر کام کر رہے ہیں تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام سامنے نظر بھی آ رہا ہے اس کے علاوہ اپر گلیات اس میں یوسیز جو آ رہی ہیں تجوال ہے نگری بالا ہے نتیا گلی ہے اس کے علاوہ اپر گلیات میں بیرن گلی ہے پھلکوٹ ہے نملی میرا ہے بگنوطر ہے اس کے علاوہ سر بنہ ہے دم توڑ ہے اور کھٹوال اور باغ یہ اور لورا کی جو چھ جوسیز ہیں تو انوار بھئی یہ میں آپ کو زیادہ کوئی طریقے سے بتا سکتا ہوں کیونکہ اگر تو یہ یوسیاں ویسیاں آپ اگر مجھ سے پوچھیں تو میں آپ کو نہ صرف سیونٹی ویسیز کا بریک اپ دے سکتا ہوں بلکہ میں آپ کو اگر آپ مجھے اس میں جو بھی بتا سکتا ہوں اچھا آپ کا ان کا منشور جو ہے وہ یہ کس لیے الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں اور ان کا جو منشور ہوگا وہ کیا ہوگا میں کوئک ورڈز میں وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ الکا پی کے چالیس سے شزاعت گولی ٹکٹ کا اصل اقدار کیوں ہے انہیں پورا پمفلٹ وہ بنا رکھا ہے اور اس میں اس نے لکھا ہے کہ دوزار بائیس میں غیر مرسوانہ حلقہ بندیوں کو چیلنج کر کے گلیات لورہ کے لوگوں کو ان کا حق دلوایا شزاعت گول صاحب یہ آپ کی ایفرٹ تھی اس کے لئے دوزار اٹھارہ میں جن لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا لیکن اپنا ووٹ نمائندہ منتخب نہ کروا سکے ان کا حقیقی نمائندہ بن کر کے مسائل اکمتی عوانت تک بنچائے اور ان کو حل کرنے کی کوشش کی پچھلے دور حکومت کے تقریبا بیس کروڑ روپے کے روکے ہوئے فنڈز ریلیز کروائے بیس کروڑ فنڈز ریلیز کروائے ہیں آپ نے الحمدللہ اس کے علاوہ ریکارڈ موجود اگر آپ کے ہیں تو میں دکھا بھی سکتا مطلب انہوں نے اپنا ریکارڈ بھی رکھا ہے اگر کوئی ان سے سوال کرے تو ریکارڈ کے لئے فائلیں انہوں نے مجھے دکھائی ہیں میں نے خود دیکھیں واقعی وہ فنڈز ہیں مطلب یہ صرف وربلی نہیں کہا جا رہا بلکہ پریکٹیکل انہوں نے وہ ساری فائلز وہ ساری منٹین کر رکھی ہیں کوئی بھی اگر میرا ویورز میں سے کوئی اگر دیکھنا چاہے تو میں اس کے آپ کو دکھا سکتا ہوں وہ جو چیزیں اس کے علاوہ دس کروڑ پے کی اگریگیشن اور پانی کی سکیموں کی ورک آٹر کو جاری کروایا اس کے علاوہ سپیشل ایم اینڈ آر کے تحت جو تین کروڑ پے کے فانڈز مختلف یوسیز کے لیے ریلیز کروایا اس کے علاوہ کھیلوں کے گراؤنڈز کے لیے کروڑ پے کے فانڈز جاری کروایا بجٹ دوزار بائس تے اس میں پچیس کروڑ پے کی تقریبا ایک سو چالیس سکیمیں رکھوائیں جن پر جلد کام شروع ہوگا چونکہ فیننشل پرابلمز تھی کچھ کے پی کی اس میں کچھ سکیمیں رک گئی تھی وہ بھی سکیمیں چونکہ اس کے علاوہ چالیس کروڑ پے کی لاغت سے ورلڈ بینگ کے تحت سکیمیں منظور کروائیں جن میں مستقبل میں کام شروع ہوگا ستائیس کروڑ پے کی نامکمل پانی کی سکیمیں ملتہ بڑا خصورت یہ ویورز آپ کو سگرین بے آپ کو نظر بھی آرہا ہوگا کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں چونکہ یہ انہوں نے بتایا جواب میرے سوال کا جواب انہوں نے دے دیا ہے کہ میں کیوں حقدار ہوں گا پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کا اچھا شہزاد گول صاحب آپ نے بڑا سنٹی فیکٹ انزاز میں آپ نے سارا ورڈیٹا مرتب کا رکھا ویسے بھی آپ کا جو ہے سی ایم ایس جو آپ کا فرم تھی اور جو آپ کی کمپنی ہے آئی ٹی بیس آپ کی وہ کمپنی بھی ہے تو اس حوال سے تو آپ نے بڑا دبدا سٹیٹا مرتب کا رکھتا ہے یہ چیزیں یہاں تک تو ٹھیک ہیں اب سوڑا سا آگے چلتے ہیں آپ سے میرا سوال یہ تھا کہ آپ کا مقابلہ مسلمی قنون کے ایک بڑے ہیوی ویٹ کینیڈیٹس سے ہو رہا ہے بیرسٹر جوید باسی صاحب اور دوسری چانب آپ کے لئے سب سے بڑا نقصان دے عمل کون سا ہو سکتے ہیں آپ کے انٹرا پارٹی اختلافات ہوتے ہیں آپ کے پاکستان تریقی انصاف کی اس حلقے میں یہ روایت رہی ہے کہ اگر ٹکٹ نہیں دیا جاتا کسی کینیڈیٹ کو پاکستان تریقی انصاف وہ خود کو بہت سارے نظریاتی کا ارگونان بھی کلاتے ہیں لیکن بعد میں اگر ٹکٹ نہیں دیا جاتا تو پارٹی پالیسی کو کو وائلیٹ کرتے ہوئے ازاد انڈیپنڈیڈیٹ اسیئے سے وہ الیکشن میں آ جاتے ہیں پھر گروپ جمبا اور برادری کا ووٹ لے کر جو اثر کینیڈیٹ ہوتا ہے پاکستان تریقی انصاف کو اس سے نقصان پہنچایا جاتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ پر آپ کی پارٹی اعتماد کرتی ہے تو پھر کوئی ایسا کینیڈیٹ اس کی راہ روک سکتے ہیں جو اس وقت اس لسٹ میں جو کینیڈیٹ پارلیمانی بورڈ کو تین نام بیجے گے اس میں سے کوئی ازاد اسیئے سے الیکشن نہیں لڑے گا وہ شکریہ ہے ایکچولی پہلے والا سوال کا تھوڑا سا حصہ میں ضرور بتا دوں کہ وہ جو میں بات کر رہا تھا جو پارٹی کا جو اب برادریوں کا سسٹم ہے میں جو آپ میرے اس میں بھی دیکھیں گے کہ مجھے ٹکٹ کیوں ملنا چاہیے اگر آپ دیکھیں تو میں نے برادری عظم کہ میں بلکل نہ صرف خلاف ہوں بلکہ اس کے میں نے نفی کی اور جو میری ایکسپٹیبلٹی ہے دیکھیں کسی بھی کانیڈیٹ کے لیے میرا بھی اپنا یہ خیال ہے کہ یہ برادری عظم سے گروپ جمبو اور دڑوں سے نکل کر ہمیں آنا چاہیے یہ ختم ہو چکے کیونکہ ماضی میں ہم تقریبا اس حلقے کی بات کروں جب تک مجھے خیال ہے کہ تیس چالیس سالوں سے ہم برادری عظم کے تحت ہم وہاں پہ ووٹ دیے جاتے رہے اپنی پگ کو ہم سنبھال کے رکھتے اور پگ نے ہمیں کیا دیا اس حلقے کی بدترین پسمانگی اس بات کی اکاس ہے کہ ہم نے برادری عظم کے تحت ووٹ دیا منتخب the right person for the right job ہم نے وہاں پہ منتخب نہیں کیا جس کی وجہ سے ہمیں آئیے اکمی عظم اکتنا پڑ رہے تو میں سر جو اس میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ میں نے نہ صرف اس کی نفی کی ہے بلکہ میں ذاتی طور پر اس وقت سمجھتا ہوں کہ میں ایک ایک لوگوں سے نیچے چونکہ ملتا ہوں اب آپ ہر فیملی میں اٹھا کے دیکھ لیں کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے میرے چار ووٹ ہیں تو یہ آپ کو مل جائیں گے اب ایسا ماحول بن گیا کہ لوگ نظریاتی طور خود انتاظہ لگا لیتے ہیں فون کے اوپر ان کا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں سو اس میں تو میں ہم ویری کانفیڈنٹ جی اس میں انشاءاللہ کوئی جو امپورٹنٹ سوال تھا کہ جو تقریباً اوہرال دیکھوں تو میرے اس کانسیچونسی کے اندر تقریباً پانچ یا چھے ایسے لوگ ہیں جو ٹکٹ کے ایکٹیو امیدواروں میں سے شامل تھے اگر کام یا پرسنٹیج اف پریزنس یا ایکٹیوٹی یا ان گراؤنڈ دکھا جائے تو وہ آپ انڈیپینڈنٹ لی اسیسمنٹ کر رہیں گے تو یہ سارے الحمدللہ میری پرسنٹیج سے ان کا بہت کام و ٹائم ہے اور حلقے میں اگر کوئی نظر آ رہا ہوگا یا چیزیں جو کر رہا ہوگا تو الحمدللہ میری اس میں پریزنس موجود ہے لیکن ہم نے یہ سارے بڑے بہترم لوگ ہیں ان کا مختلف برادریوں سے بھی تعلق ہے پارٹی کے لیے بھی ان کی ایکٹیوٹیز ہوں گی سب کچھ ہوگا لیکن میں جو ایک چیز آپ کو سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے اکٹھے بیٹھ کے ایک حلف کے طور پر علی اسخر خان صاحب کے گھر یہ فیصلہ کیا تھا اور وہاں پہ جس میں ہمارے جو میر شجاہ نبی صاحب بھی شامل تھے یری اسخر صاحب وہ سارے ہم شامل تھے ہم نے وہاں پہ یہ فیصلہ کر کے دعا خیر بھی کی تھی کہ پارٹی جس کو بھی ٹکٹ دے گی ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں ایسی دعا خیر تو ماضی میں بھی ہوتی اور اس کے بعد اس کے کانٹینیوٹی ہے اور کم از کم میں بہت کانفیڈنٹ ہوں جتنے تک کہ ان میں سے کوئی بندہ بھی جو یہ پانچ یا چھے کانٹینیوٹی ہے یہ انڈیپینڈنٹ ایلیکشن نہیں لڑے گا بشمول میرے کیونکہ ہم نے اس کا جو دوسری جو امپورٹن چیز وزہر میں رکھے کہ ہم یہ میازہ دو ہزار اٹھارہ میں بگھٹ چکے ہیں اور لوگوں نے میں جہاں جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں یا نہیں اس طفح ہم پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے تقریباً ڈیڑھ گنا ووٹ دیا ہے گلیات کے اندر سردار عدری صاحب اور وقر نبی صاحب اللہ ان کا مغفرت کرے ان کے صورت میں لیکن الیکشن ہم ہار گئے سو لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ اس وقت لوگ جو ہیں وہ ازاد کانڈیٹ کے ساتھ نہیں جائیں اچھا آپ کا جیس سرکل باغن سے آپ کا تعلق ہے اپر گلیات لور گلیات میں مشمل جو سسیسی ون پوائنٹ سکسی ون پرسنٹ اس کا ووٹ کا ریشو ہے وہاں پر تو آپ نے ٹارکٹ سپیسپیک اس ایریا کو کر رکھایا یا کہ تحصیل حویلیاں اور لورا بھی ان کا مجموعی طور پر تھا کہ ترہی سیون تھرہی ایٹ پرسنٹ ان کا ووٹ بنتا ہے یہاں آپ کا بھی ورک شروع کیا یا بھی کرنا ہے یہ بڑا زبردست اور اچھا سوال ہے اچھا یہ میں آپ کو فرور سے بتا دوں کہ لور گلیات جو ہے نا انکلوڈنگ جو حویلیاں کے ایک یو سی ہے یہ پورے حلقے کا ففٹی ٹو پرسنٹ اور اپر گلیات اور لورا ملا کے فورٹی ایٹ پرسنٹ تو میرا چونکہ بیس جو ہے وہ لور گلیات ہے اور میرا یہ ہوم ٹاؤن ہے جس میں نو یونین کانسل اور تقریبا تھرٹی فور ویلش کانسلز ہیں تو پہلے میں نے ظاہرہ جی سب سے پہلے آپ اپنے گھر سے کام شروع کرتے ہیں پہلے میں نے اپنے گھر سے کام شروع کیا پھر پھلاتے پھلاتے میں اس کو اپر گلیات لے آیا اپر گلیات سے پھر حویلیاں لے آیا حویلیاں کی جو ہماری تحصیر ایک یونین کانسل ہے گڑی پھول گنا اس کے اندر لے کے گیا اور لورا جو اب ہمارے لیے چونکہ وہاں پر ہمارا ایک سٹنگ ایم پی اے موجود تھے تو ہم کمپیرٹیب لی لورا ہمارے لیے جو ہے وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے تو اب الحمدللہ میں نے لورے کا رفق بھی کن لیا ہے اور دوستوں کے ساتھ مشاورت کر کے اسی طرح کی ورکنگ کر رہے ہیں جس طرح ہم نے باقی گلیات کے اندر کیا تو میرے لیے سارا حلکہ جو ہے وہ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی مٹھی کردے سمجھتا ہوں اچھا حالیہ ولدیاتی لیکشنز میں وہ خاطر ہوا لورا کی میں بات کر سکوں وہاں پر جبکہ اسی علکے کا حصہ ہے وہاں پر پاکستان طریقہ انصاف نے وہ نتائج مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکی لیکن گلیات میں حیرت انگیز دور پر شجاع نبی جو آپ کے سیڈی میر بھی بنے وہاں پر نتائج لورا کے بار ایکس تھے آپ یہ کیا سمجھتے ہیں دھانچے کوئی ایسے بنائی گئے تھے جو جس کی وجہ سے بہت سارے کارکنان ڈس ہٹ تھے یہ مجیوز کارکنان کارکنان کو آپ دوبارہ سے ایکٹیو کر پائیں گے جو اس وقت نراز کارکن نے پاکستان طریقہ انصاف کے کسی بھی وجہ سے یا تو کوارڈینیشن نہیں ہو سکی ان کی اپنی قیادت سے یا پھر تنظیمی دھانچے میں نے شامل نہیں کیا گیا ان نراز کارکنان بلکل جی میرا تو اس کے اوپر سپیشلائزیشن ہے جی میں نے اسلامباد کے اندر پیشلے دوزار سولہ سے اٹھارہ تک پوری تنظیم بنائی تھی چار دھڑوں کو میں ایک جگہ پہ لے گیا تھا اب لور گلیات میں آپ جس جگہ بھی چلے جائیں گے تو ہر یو سی وی سی میں دو دو تین تین دھڑے ہیں لیکن والحمداللہ میرے ساتھ چال رہے ہیں اس ہے سو یہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی یہ ایک انڈیپنڈنٹ اور بڑی یونیک سی جماعت ہے اس کے اندر ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں وہ اپنے آپ کو ایک ڈیفرنٹ پیرائے میں دیکھتے ہیں تو یہ یہ باقی جماعتوں میں شاید کوئی ساٹھ پرسنٹ جمہوری ہوتے ہوئے ہمارے پاس کوئی دو ایک سو پرسنٹ ہے دو سو پرسنٹ تو اس لیے اس کو لوگوں کو آپ ورکرز کو اگر آپ عزت نہیں دیں گے ہر ایریہ کو اکوموڈیٹ نہیں کریں گے تو یہ مسائل پیدا ہوں گے مجھے اپنے آپ پر پورا یقین ہے کہ آنے والے دنوں ایک تو جو آپ کی میں نے لورا والی بات کی ہم کوئی بہت بڑے مارجن سے لورا نہیں ہاریں ہم کوئی رفلی شاید ایک ہزار یا پندرہ سو ووٹ سے اگر لورا کو ہاریں بارہ سو ووٹ تو آپ کوئی اتنا بڑا مارجن نہیں ہے جہاں پہ ایک سٹنگ امینے بیٹھا ہے پچھلے کئی دھائیوں سے اور جہاں پہ آپ کے پاس ایک سٹرانگ ہولڈ ہے وہاں پہ اگر پی ٹی آئی کا ایک سینیٹر تھا ایک سینیٹر تو اگر وہاں پہ پی ٹی آئی کا کانیڈیٹ اگر ہزار بارہ سو وٹ سے بھارتا ہے تو میں تو اس کو جیت سمجھتا ہوں ہار نہیں سمجھ لیا ویسے لورا کے ساتھ آپ نے لوگوں نے زیادتی ضرور کی تھی آپ کی پاکستان طریقہ انصاف نے وہاں اکیلے رجب علی خان کو چھوڑ دیا تھا ان تمام جو ہیوی ویٹس جو تھے آپ کے دوسری جارہ میں ایک امینے تھا جو ایک مجودہ وزیر پالیمانی امور ہے ایک سینیٹر تھا اس کو سردار مہتاب اور دیگر دوسرے بڑے جو لیڈرز بھی تھے وہاں پہ وقتن فقتن کمپینز میں جاتے رہے لیکن دوسری طرف اکیلہ رجب علی خان ہی ان کا مقابلہ کرتا رہا اب میں اس کا ایک لائن میں جواب یہ دوں گا کہ ان زیادتیوں کا اضالہ کرنے کے لیے میں آئے ہیں زیادتیوں کا اضالہ کرنے کے لیے ہیں اچھا اشتاد بن صاحب یہ بتائیے گا کہ مجموعی طور پر یہ بات آپ نے کہا کہ دو لاکھ چھا سٹھ زار ایک سو ساٹھ ووٹ ہے اس میں آپ کا جو سرکل باغن ہے اس کا تقریبا سکسٹی ٹو پرسنٹ ووٹ بنتا ہے آپ یہ بتائیں کہ وہاں پر مسلم اقنون اور کمپیریٹیو لی اگر دیکھا جائے مسلم اقنون اور پاکستان طریقہ انصاف کا کمپیریزن کیا جائے تو اس وقت موجودہ صورتحال کیا ہے اس کے باوجود کہ اس وقت مسلم اقنون کی اتعادی جماعتری پی ڈی ایم کا حصہ ہے مسلم اقنون اور اس وقت جو ملک میں بدترین معاشی بوران ایک سے لاوہ مہنگائی کا ایک کہر اس ملک پہ دھا دیا ہے مایوس ہو چکے ہیں دو وقت کا کھانے کے لیے میسر نہیں ہے اس کے باوجود بھی وہاں پر مسلم اقنون کا ابھی تک وجود ہے یا آپ کا مقابلہ ہو سکتا ہے گلیات میں دیکھیں جی مصطبی اگر ہم ریسنٹ الیکشن ہوئے ہمارا جو میر کا الیکشن ہے اس کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو مقابلہ تھا وہ تقریباً سکسٹی پرسنٹ ووڈ نون نے بھی اٹھا ہے وہاں سے جو میں لوگوں کو بتا رہا ہوں اور آئی ہوپ پارٹی اس کو کنسیڈر کر رہی ہے کہ لورا کے بعد مسلم لیگ نون کا دوسرا سٹرانگ ہولڈ ہمارا ایلیا یعنی لور گلیات اور اگر وہاں سے کانیڈیٹ آ جاتا ہے اور وہ کانیڈیٹ اپنے ساتھ ظاہر ہے جہاں سے کانیڈیٹ آتا ہے وہ پھر دوسری پارٹیوں کی سٹینٹھ بھی لے کے آتا ہے تو اگر ہم نون کی میجر سٹینٹ وہاں سے بریک کر لیں گے تو ہم وہاں کا مقابلہ لورا کے ساتھ کر کے تو ہم ایک بہتر کنڈیشن میں ہوں گے کہ ہم الیکشن بنا سکتا اس کے لئے نون کا کوئی کانیڈیٹ وہاں پہ ایکسپیکٹیڈ ہے گلیات سے لور گلیات میں تو نو یونین کانسل جو باون پرسنٹ ایریا ہے اس میں سے ایک میں ہوں اور دوسرا ملک صفتر روان صاحب ہیں جنہوں نے اس کے لئے نون کا وہاں کوئی کانیڈیٹ نہیں ہے تو یہ ایڈوانٹیج مصبی نون کو نہیں ہوگا کہ اکلوتا کانیڈیٹ آئے گا بلکل ان کو ایڈوانٹیج اس لئے ہوگا پی ٹی آئی کا بھی اکلیٹا کانیڈیٹ ہوگا انشاءاللہ پی ٹی آئی کی تو آپ کی روایت رہی ہے کوئی کانیڈیٹ ضرور آئے گا جتنی بھی کوشکہ بیٹھیں اس کے بعد نراز کارکنان آ جاتے ہیں پھر وہ رد عمل کے طور پر کہ ہماری کانیڈیٹ کو ٹکٹ نہیں دیا گیا ہم بطور انتقامی طور پر وہ دوسرے کانیڈیٹ مسلمی نون کو ووٹ دے دیں گے یہ آپ کے انٹرپارٹی اختلافات دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی جو یوت ہے وہ بے لگام ہے اسے لگام نہیں ڈالا جا سکتا یہ چونکہ آپ نے عمران خان نے جو ایک شعور دیا ہے سوال کرنے کا اور اپنے فیصلے امپوز کروانے کا وہ ضرور ہے اس حد تک وہ آپ کو رد عمل شدید سامنا کرنا پڑے گا اگر آپ کو ٹکٹ دے بھی دیا جاتا ہے تو بہت سارے نراز نوجوانوں کو آپ کو منانا بھی پڑے گا آگے چلتے ہیں اس میں جواب میں دے دیتا ہوں کہ جو ایک بات تو آپ بالکل اپنے پاس رکھ لیں کہ میں یوت کا کانیڈیٹ ہوں تو اس لیے یوت والا مسئلہ انشاءاللہ حل کر دیں گے پاکستان تحریکی انصاف کی سٹینٹ سے یوت ہی ہے تو دوسرا جو آپ نے امپورٹنٹ جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ لور گلیات کے اندر آپ کی جو مین سٹینٹ ہے لور رپر گلیات کی وہ پی ٹی آئی جب ابھی ایون سردار شیربادر صاحب اور سردار عدریس صاحب مل کے انہوں نے یہ الیکشن لڑا ہے اور اس دوسری طرف شمون صاحب کے باوجود بھی ہم ان دونوں سے آپ نے تقریباً دگنا ووٹ لیا ہے تو پاکستان تحریکی انصاف کی ایک تقریبی سٹینٹ گلیات موجود لیکن آپ کا انٹرپارڈ اگر بات کی جائے سردار رجب علی خان سے زبردست میچ پڑھنے لگا ہے کیونکہ وہ بھی ایک مضبوط کانڈیٹ ہوگا پاکستان تحریکی انصاف کا دیکھیں جی پارٹی اگر فیصلہ کرتی ہے میری رجب علی خان صاحب سے بڑے اچھے کانڈیٹ بھی ہیں بڑے اچھی پرسن بھی ہیں ذاتی طور پر بھی شخصیت کے ادواز سے میری یہ ان سے جو ایک دو تین سٹنگ ہوئی ہیں اس کے اندر بڑا کھل کے انہوں نے مجھے کہا ہے کہ اگر آپ پارٹی یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ آپ کو کانڈیٹ دے تو میں آپ کے ساتھ ہوں گا سیم ازیر ویدمی باقی پارٹی نے آپ کو فیصلہ کر رہے ہیں صرف میری پارٹی کو کنونس یہ ہے اگر کوئی انڈیپینڈنٹ کے انڈیٹ آ گیا تو وہ خطرناک ہو سکتا ہے سردار ادریس ہو سکتا ہے سردار ادریس کی کو آپ نظروں لاز کبھی نہیں کر سکتے سردار ادریس ایک مضبوط کے انڈیٹ ہے اس کے بوجود بھی اس کے پاس پارٹی ٹکٹ نہیں ہوگا وہ آپ کے لیے اور مکنون کے لیے ایک بڑا تھریٹ ہوگا سردار ادریس کی پپولیٹی کے اگر بات کی جائے اس نے ماضی میں بہت سارے ترکیاتی سکیمیں جو دی ہیں لورا میں دی ہیں اس کے علاوہ آپ گلیات میں دی ہیں انہیں تعمیر و ترقی کا اگراجہ کھا جاتا ہے اور اگرچہ ان کے پاس ابھی تک پارٹی ٹکٹ تو کوئی نہیں ہے انڈیپینڈیڈ سی ایس سے بھی آئیں گے لیکن آپ کے لیے ایک مضبوط اگر دوسری جنروں آپ نے بڑی خضورت بات کی کہ دوروں کے انڈیٹ لورا سے آ جاتے ہیں پھر یکینا انہیں ایج ملے گا گلیات سے پھر وہ امدردی کا ووٹ وہ لے جائیں گے یہ ایک فیکٹر ہے جس کو پارٹی کنسیڈر کر بھی رہی ہے اور کرے گی بھی ایسا بھی مشورہ ہوا ہے ایک چیز اور بھی میں آپ کو یہ جو امپورٹنٹ یہ بتا دوں جو میری سٹرنس میں انشاءاللہ شامل ہوگا کہ چونکہ ہم پریویسلی ایک ہی گروپ رہے ہیں کسی جب تھا اور بہت سارے جو سردار ادری صاحب کے گروپ جنبے کے لوگ ہیں آپ لو رپر گلیات میں وہ سارے اس وقت الحمدللہ میرے ساتھ موجود ہیں اور وہ میرے ساتھ رہیں گے بھی اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کا ایک سٹرانگ ہول چونکہ ادھر موجود ہے تو وہ میری صورت میں ہو سکتا ہے ان کو بھی آسانی ہوگی ادھر آنے میں اور تیسا پی ٹی آئی کا ووٹ بینگ یہ ایج جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کسی اور کرنی ڈیٹ کے پاس اچھا ایک اور چیز بھی میں نے دیکھی ہے کہ آپ نے جو کچھ ڈیٹا جو مرتب کر رکھا تھا اس میں برادری وائز بھی اور میں نے بھی دیکھ رہا تھا کہ آپ کی ٹوٹل میرا خیال ہے جو یوسیز کے وہاں پہ چیر میں نے ان کی تعداد بتائی جاری ہے یہاں بھی سیزاد گل کنسیڈنسی سکیم ٹوٹل فورٹی وان نے اس میں سے پاکستان طریقہ انصاف کے کتنے اور اٹھائیس ہے اور مسلمی قنون کے کتنے نہیں میں پہلے تو تھوڑا سا بریک اپ بتا دوں کہ اچھا ٹھیک ہے پی ایمل اینڈ کے ٹوٹل اکتیس ہیں اور اٹھائیس پی ٹی آئی کے پوری کنسیڈنسی میں ٹھیک ہے اور آپ کی حمایت جن چیئرمنٹس کے آپ کو حاصل ہے ان کیس اف دی ٹکٹ ان کیس اف اٹکٹ فورٹی وان نے اس میں اٹھائیس پاکستان طریقہ انصاف کے اور تقریباً تھرٹین جو مسلمی قنون کے مسلمی قنون کے جو نہیں نون نہیں باقی پارٹیوں باقی پارٹیوں اس میں انڈیپنڈنٹ بھی ہیں اچھا انڈیپنڈنٹ بھی ہیں اچھا مسلمی نون سے اس میں چار سارے لوگوں کو ملا کے اچھا اچھا یہ والا جو ہے یہ تھوڑا راز کا سوال ہے اچھا نام ڈسکلوز نہ کریں لیکن آپ کو یقین دہانی کرائی گی یا ایسے لوگوں کی جانب سے سر انشاءاللہ جو میں نے فورٹی وان چیئرمین اگر مجھے ٹکٹ پارٹی انشاءاللہ دے گی تو یہ فورٹی وان چیئرمین یہ میری اماعیت کرنے ان کے سافٹ ٹکٹ ان کے سافٹ ٹکٹ ٹکٹ پاکستان طریقہ انصاف مل جاتا ہے اچھا آگے چلتے ہیں اب یہ بتائیے کہ آگے چونکہ آپ چونکہ فیڈرل میں یہاں پہ وفاق میں تو آپ کا تنظیمی عوضہ بھی آپ کے پاس رہا ہے چیئرمین پاکستان طریقہ انصاف عمران خان سے لے کر جو بڑی قیادت ہے جو مین سٹریم قیادت اس کے ساتھ آپ کے ذاتی تعلقات ہیں عصد عمر صاحب ہو گئے شاہموند قریشی صاحب ہو گئے جو جنگیترین صاحب ہوا کرتے تھے یا علیم خان یا جتنی بڑی قیادتوں کے ساتھ آپ کے بڑے گیرے مراسم میں آپ کی بیس پہ ٹکٹ لینا ہوتا نا تو پھر مجھے گراؤنڈ پہ جا کے یہ دو سال منت نہیں کرنی چاہیے تھی مطلب میں پھر بیٹھتا آرام سے میرے تو ذاتی تعلقات ہیں میں کسی کے بات جا کے کہتا یہ بھی کر دیں وہ بھی کر دیں میں نے پارٹی کو کہا ہے میرٹ فیصلہ کریں اگر لوگوں کی دیکھیں کسی بھی کینیڈیٹ کے لیے تین چار چیزیں نمبر ون یہ ہے کہ اس کی ایکسپٹیبلیٹی انگراؤنڈ کیا ہے اکروس تا برادریز اکروس تا کنسیچوینسی پھر اس کی پریزنس کیا ہے پھر دا امپورٹنٹ تھی اس کی اپروچ کیا ہے یہ جو میرے تعلقات ہیں نا یہ میں نے اپنے لوگوں کی محرومیاں میرا فیصلہ بڑیاتی چیز اس کی کینیڈیٹ کی اپروچ ہونی چاہیے اگر مضبوط کینیڈیٹ ہوگا تو آپ کے لیے وہاں بھی سٹرگل کر سکتے ہیں اور آگے جا کے آپ کے لیے بہت سب چیزیں دیکھیں اس میں میں ایک بات آئیڈ کرنا چاہوں یہ میرا میسیج بھی ہے لوگوں دیکھیں اس سے پہلے ہم ایتھنک بیس پہ برادری بیس پہ تعلقات بیس پہ لوگوں کو ووٹ دیتے رہے ہیں کینیڈیٹ سیلیکٹ کرتے رہے ہیں میں ایک عام آدمی ہوں رام آدمیوں جیسا ہوں میرا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں میں نے جب میرے تعلقات بنے نا حسد عمر صاحب سے یا شاہ محمود قریشی صاحب سے یا سی ایم صاحب سے یا خٹک صاحب سے یا مشتہ غنی صاحب سے یا فلانے ان لوگوں کے تعلقات میں نے یوز کر کے یہ آپ کے سامنے رکھا ہے ساٹھ کروڑ روپے کے پروجیکٹ لے کرے تاکہ میں اپنے لوگوں کی محرومیاں دور کر سکوں نہ تو آپ ایم اے نے تھے نہ ایم پی اے تھے اس کے باوجود سو میں میری آپ کا جو کینیڈیٹس کی اپروچ بھی ہونی چاہیے تاکہ وہ آپ کے لوگوں کے مسائل آل کر سکیں آپ کیوں آل کے میں آتے ہیں یہ آپ کا مسئلہ کیا ہے آپ اس لیے الیکشن لڑتے ہیں کہ آپ اپنے لوگوں کی محرومیاں دور کر سکیں اچھا مجھے بتائیے کہ جو آپ ساٹھ کروڑ کے پروجیکٹس لے کر آئے تو اس میں سے کتنے پرسنٹ جو پروجیکٹس ہیں اس پر کام شروع ہو چکا ہے ایمپورٹنٹ سوال دیکھیں اس میں سے بیس کروڑ روپے کہ تو میں نے آر ایڈی کہا ہوا ہے کہ جو پرانے ہمارے جو ایمپی اے تھے سردار ادری صاحب کے دور کی سکیمیں تھی ان کے فنڈ ریلیس کرائے میں نے اپنے تعلقات کی بیس کی اوپر اچھا اور ان پروجیکٹس تو کمپلیٹ کرائے کمپلیٹ کرائے اگر وہ میں نہ کراتا تو وہ بھی پڑے رہتے ہیں باقی ایریا میں چلے جاتے ہیں روٹین میں ہوتے رہتے تو شاید جیسے میرا ایک بہت ایمپورٹنٹ روڈ تھا شیرابار ٹو بڑا ہوتا روڈ ہے وہ تین یونین کانسلز کا روڈ ہے چار کمپلیٹ تو آپ اس روڈ کو بنتے بنتے پتیں کتنا عرصہ لگ میں نے ایک سال کے اندر بنوا دیا سو تعلقات کی بیس کی اوپر میں نے اس کو یوٹیلائز کیا نمبر ون دوسرا جو آپ یہ دیکھیں دس کروڑ روپے کی سکیمیں جو پچھلے بجٹ کے اندر مجھے میں شکریہ دا کرتا ہوں مشتہ غنی صاحب کا اور سی ایم صاحب کا کہ انہوں نے دیئے ان کے ورک اڈر بھی ہو گیا اور گراؤنڈ کمروں پر کام بھی شروع ہو گیا اس وقت آپ اگر لوگوں میں پوچھے ہیں تو ایریگیشن کا اور پبلک ہیلتری جس کیمیں ان کے ورک اڈر ہو گیا گراؤنڈ کے اوپر وہ جا چکی ہیں اس کیمیں پھر اس کے علاوہ اگر آپ یہ ٹوٹل تیس کروڑ یہ ہو گیا ایک کروڑ روپے کہ تو بقاعدہ فنڈ ریلیز ہو کے تو آپ کے پاس وہ گراؤنڈ کی میں لے کے آیا امپورٹنٹلی ڈھائی کروڑ روپے گئے جو فنڈ لیپس ہو گئے تھے ان کے میں ریلیز آرڈر لے کے آیا ہوں جو کہ ابھی ایمپلیمنٹیشن ہو رہی ہے آج کل ان کے اندر وہ صرف یہ جو کرنٹ سیٹویشن کی وجہ سے روکا ہوا تھا ورنہ وہ گراؤنڈ کے پر میں نے افتتہ بھی کیا پچھلے دنوں سو تین کروڑ روپے کہ میں نے ایم ایڈار کے جو پروجیکٹ تھے وہ گراؤنڈ کے اوپر کمپلیٹ ہو گئے سو یہ ساری چیزیں تو ہم نے کر رہی ہے ایک سیٹنگ ایمپی اے ہوتا ہے شزاد گل صاحب چونکہ پی کے چھتیس کے اگر بات کی جائے تو وہاں پہ پاکستان طریقہ انصاف کے نظیر باسی آپ کے ایمپی اے تھے اور کمپیئن کے لیے آپ جب لورا میں جائیں گے تو آپ کو بہت سخت سوالات کا سب نہ کرنا پڑے گا کیونکہ لورا کے عوام اب بھی یہ سوال سوشل میڈیا پر ہوتا ہے کہ جی گزشتہ جو چارز یا ساڑی تین سال تھے اس میں پاکستان طریقہ انصاف نے لورا کے عوام کو مایوس کیا تو اس نراز کرکن کو یا ان لوگوں کو آپ کیسے راضی کریں گے پھر سے امید دلائیں گے کہ پاکستان طریقہ انصاف آپ کے ان شکایات کا ازالہ اپ کمنگ الیکشنز کے بعد کرے گی دیکھیں میرے پاس ایک پروگرام بھی ہے جتنے لوگ میرے ساتھ لورے سے آئے ہیں میں نے ان کے ساتھ شیئر بھی کیا ہے اور پہلے جو لوگ ہیں وہ آتے ہیں نعرہ لگاتے ہیں اور اس کے بعد کہیں گے ہم یہ کریں گے اور غائب ہو جاتے ہیں میں نے تھوڑا مختلف کام میں نے ساٹھ ڈیر سال پہلے لوگوں کے اندر آیا ہوں دو سال پہلے ان کے کام کی ہیں ان کو کر کے دکھائیں بغیر کسی عوضے کے بغیر کسی وجہ کے ثابت کیا ہے کہ یار میں باقی لوگوں سے بہتر آپ کے کام کر سکتا ہوں اور یہ ساری کی ساری باتیں لورا کے جو ہمارے دوستیں پی ٹی آئی کے ینگ یا جو ہمارے سینئر دوستیں ان سب کے پاس یہ باتیں پہنچ چکی ہیں اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ جو ان کی ناراضگی ہیں میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ ان کے مسائل دور ہو چکے پاکستان طریقہ انصاف کی ابھی کرنے میں نے پچھلے تقریباً دو مہینے کے اندر لورا کے اندر جو ایکٹیو ورکرز تھے جو پی ٹی آئی کے الیکٹڈ لوگ تھے لوکل گورنمنٹ کے اندر یا جو پی ٹی آئی کے سینئر لوگ ہیں جو الیکشن لڑتے ہیں یا کانٹیسٹ کرتے ہیں ان سب لوگوں سے میں نے فردن فردن رابطے بھی کی ہیں اور اجتماعی طور پر بھی آپ کا کرنیٹیریا کیا ہے جو جنمن ورکر کی پہچاند کہ لورا کے آپ نے بہت ساری ایکٹیو نوجوانوں کو میں نے رابطے کیے آپ کے پاس کون سا میکنیزم ہے آپ جان سکیں گے کہ ایکٹیو کارکون کون سا ہے آپ جانے کے تعلق آپ کا تحصیل لورا سے نہیں ہے گلیات سے ہے باغن سرکل سے ہے آپ کیسے جان سکیں گے کہ بہت سارے کارکونان ایسے بھی ہیں جو آج بھی پاکستان طریقہ انصاف سے انہیں بڑے خڑ قسم کے کنسنز ہیں کہ انہیں نظرانداز کیا گیا پارٹی اوڈوں میں اور موجودہ جو ابھی بنائی گئی ہے وہاں پہ تنظیمی دھانچہ بنایا گیا ہے اس میں جو جنمن کارکونان تھے جو ماضی میں پاکستان طریقہ انصاف کے لیے ان کی بڑی خدمات تھیں انہیں نظرانداز کر دیا گیا اب چونکہ الیکشن سر پہ تو کیسے ان لوگوں کو رازی کریں گے جو آج نراز ہیں پاکستان طریقہ انصاف سے میں تو اپنے آپ پہ بڑا کانفیڈنٹ ہو جی ایک تو خان صاحب نے ہمیں سمپل فرمولا دیا ہوئے کہ میرا ورکر وہ ہے یا پی ٹی آئی کا اصل ورکر وہ ہے جو اپنی ذات سے بالا تر ہو کے سوچتا ہے اچھا اپنی ذات سے بالا تر ہو کے سوچنے کا پارٹی کے لیے بہت سارے لائل جو کارکنان ہوتے انہیں نظر انداز کر دیا جاتا ہے مطلب جو آپ کے الیکٹڈ ایم این اے ایم پی ایز ہوتے ہیں ان کارکنان کی ایک سیکس نہیں ہوتی ان تک نہ کہ ایسے لوگ سامنے لے کے آ جاتے ہیں الیکٹ ہونے کے بعد جن کا کوئی پاکستان طریقہ انصاف سے کوئی وجود ہی نہیں ہوتا یہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے وہ کارکنان پھر ڈس ہارٹو کا دوسری پارٹی کی طرف چلے جاتے ہیں یہ روایت کب بدلے گی اسی روایت کو بدلنے کے لیے تو میں آئے ہوں کہ کام آدمی ہوں آپ کے بیچ میں سے ہوں آپ کے ساتھ موجود ہوں میرے ویڈس اپ ہے اگر مجھے دن میں چار ہزار بندہ بھی کہے تو میں چار ہزار کو بھی جواب شزاگل صاحب الیکشن سے پہلے تمام جتنے بھی کینڈیٹس ہوتے ہیں ان کا یہی ایک اعلان بھی ہوتا ہے ارادہ بھی ہوتا ہے لیکن الیکشن کے بعد جب اللہ کرے آپ کل ایم پی اے الیکٹ ہو جائے وہاں سے آپ کو کوئی وزارت بھی مل جائے اس کے بعد بھی کیا آپ کا رویہ کارکنان کے ساتھ ایسا ہی رہے گا اچھے جی دیکھیں چونکہ اب ہم اس سٹیج پہ آ گئے ہیں تو مجھے یہ بات کر دینے چاہیے میں نے اپنے انٹرنلی بھی اس ساری بات کی اسیسمنٹ کیا میں نے لورا کے دوستوں کو بہت سنا ہے گھنٹو میری ان کے ساتھ میٹنگز ہوئی ہیں ناراض لوگوں کے ساتھ دی دوسرے لوگوں آئی ہوپ کہ آپ جس سے بھی پوچھیں گے میرے اوپر اس کو آپ کو کمپیرٹیو لیو بندے کے لیے اپرچنٹی ہوتی ہے کہ لوگوں ٹیسٹ کرتے ہیں ٹیسٹ کر تو اس کے اس کے ساتھ ہوتے ہیں لوگ تو میں نے دو کریٹیری اپنے پاس رکھے ہوئے ایک تو یہ ہے کہ وہ ذرات سے برہتر ہوگا وہ عام آدنی کی بات وہ پبلک کی بات کرے گا ہاں زیادتیاں ہوئی ہیں لوگوں کی ساتھ سب لوگوں کو کیونکہ پر اکستان تاریخ سب بڑی پارٹی ہے اور انڈیپینڈنڈ لوگ ہیں تو ان کے مسائل اپنی جگہ پر موجود رہتے ہیں میں اس کو اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگر پی ٹی آئی نے مجھے ٹکٹ دیا مجھے موقع بھی دیا تو میں نے اپنے تحرین یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کو کہوں گا کہ آپ میرے پاس آجیں میں میں نے یہ فیصلہ کیا ہوا کہ میں نے چار حصوں میں اپنے آپ کو ڈیسائیڈ کیا اور میں ایک ہفتہ جو ہے ضرور لورہ میں جا کے بیٹھا کروں گا لوگوں کے مسائل بھی دیکھوں گا ان کو سنوں گا اور وہی اڈریس کروں گا اچھا شہزاد گل صاحب چونکہ میں جس میرا تعلق بھی اسی حلقے سے ہے وہاں پر مرزا جباید بائی صاحب جدا پالیمانی وفاقی وزیر بھی ہے وہ گزشتہ ڈینور میں بھی وہی وہاں کے امنے تھے اور اس دفعہ بھی وہی الیکٹ ہوئے اگر گراؤنڈ پہ ان کا ورک ڈیولپمنٹ ورک دیکھا جائے تو وہ زیرو ہے انہوں نے آج تک وہاں پہ کوئی میگا پروجیکٹ لے کر نہیں آسکے لیکن اپنے کارکنان کو انہوں نے مطمن رکھا ہے وہ اس سے اس لیے خوش ہے کہ جب بھی وہاں پہ کوئی ہماری لوگوں کی ایک سائیکی ہے وہاں کی کہ وہاں پہ اگر آپ کسی امن اے یا ام پی اے ان سے کوارڈینیشن رکھتا ہے اسے رابطے میں رہتا ہے تو وہ خوش رہتے ہیں کسی کمی بیشی میں چلے گئے وہاں سے چاچے تائے مامے کا پوچھ لیا تو وہ کرپن خوش ہو جاتے ہیں آپ کے نیشنل اسمبلی کی جو کینی ڈیڑھ تھے علی اسکر اس حلقے سے آئے بڑا جم کیوں نے مقابلہ کیا وہ ووٹ علی اسکر کو نہیں پڑا تھا عمران خان کو پڑا تھا لیکن الیکشن کے فوری بعد آج تک وہ شخص اس حلقے کے عوام کو کبھی نظر نہیں آیا کسی کو آج تک اس نے کسی کی کسی کی کال تک پک نہیں کر رہا کسی سے ملاقات نہیں کر رہا تو اس حلقے کے عوام اب آکستان تحریک انصاف کے کینڈیٹ کو ووٹ کیوں دیں گے کہ ایک ووٹ دے کر مقابلے کا وہاں پر دنگل پڑا تھا مطلب دو تین نظار کے ڈیفرنس سے مرزا جووید وعی صاحب وہاں پر کمیاب ہوئے تھے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنے ان کارکنان کو وہاں پر رابطے میں رہتے ان کے ساتھ واری نیشنل رکھتے لیکن ایسا نہیں ہوا اب آپ چونکہ آپ نے نیشنل اسمبلی کا تو وہاں پر مقابلہ ہی آپ چھوڑ دیا آپ کوئی انڈیٹ ہی نہیں ہے آپ کا مرزا جووید وعی صاحب کا مقابلہ کر سکے اگر آپ کے لئے بھی اس طرح کی اپرچنیٹ ہوتی ہے کہ آپ کو نیشنل اسمبلی میں کہا جاتا ہے کہ مرزا جووید وعی صاحب کا مقابلہ کرنے تو کیا آپ تیار ہیں اس کے لئے اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ انشاءاللہ صوبائی میں تو ایسا کوئی مستہ نہیں ہوگا میں صوبے کا کانیڈیٹ ہوں میں انہیں میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں تو باقی پارٹی اس طرح بہتر فیصلہ کرے گی مسکس تو ہوا ہوگا کانیڈیٹ کون اسپیکٹڈ کون ہوڑ سکتے ہیں یہ ابھی قبل از وقت بات ایک سے زیادہ لوگ ہیں سردار رجیب علی خان سے آپ کی بات اس طرح میں ہوئی کہ وہ نیشنل کے کانیڈیٹ ہو سکتے ہیں دیکھیں وہ تو رجیب علی خان صاحب اور تین چار لوگ ہیں چوہ یہ کہہ رہے ہیں علی اصر صاحب کو آپ لے کے آئیں گے تو یہ کیونکہ آپ نے تو ایک گفٹ میں دے دیا مسلم اگنون کو وہاں پر کیونکہ علی اصر صاحب میں زیادہ طور پر جانتا ہوں وہاں پر بہت سے کارگنانس میرے رابطے بھی ہیں کوئی بھی انہیں ووٹ نہیں دے گا اب پاکستان طریقہ انصاف کا مضبوط کے انڈیٹ مرزا جووید وائیس صاحب کا جو وہاں کے وہ خود مضبوط کا انڈیٹ ہیں ان کا مقابلہ کر سکتا ہے اس کے لیے آپ نے کوئی اچھا میں یہاں میں صرف سرپرائز کے طور پر یہ بات کروں گا کہ کیسا فیصلہ ہوگا جو کہ اس علکے کی اوورال جو سیچویشن ہے اس کو تبدیل کرے گا انشاءاللہ لیکن میں کچھ سرپرائز دیں گے میں قبل از وقت ہے میں اس کو کہہ نہیں سکتا انشاءاللہ اچھا کیونکہ وقت کافی پروگرام کا کافی لنٹھی پروگرام ہو رہا ہے میں آخر میں اس بات کو کنکلوڈ کرنا چاہا رہا ہوں آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ کو ٹکٹ نہیں ملتا تو پاکستان طریقہ صاف کے لیے آپ کی جو آپ کا الیکشن اکاموڈیشن کیا ہوگی کیا کریں گے آپ یہاں پہ بیٹھ جائیں گے یا کہ فیلڈ میں جا کر جو آپ کا کینڈیٹ ہوگا اس کی ساتھ کمپینٹ چلائیں گے نہیں یہ تو دیکھیں میں نے پہلے بھی جب اس سے پہلے بھی ہوا ہے شجعہ نبی صاحب کے ساتھ بھی ہوا ہے اس سے پہلے بھی ہوا ہے جب پارٹی کا فیصلہ ہوگا پارٹی میرٹ پر فیصلہ کرے گی اور انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے جس طرح باقی اپنا کام کریں اس کے ساتھ کام کریں آپ کے سمیتے کس سے مقابلہ ہو سکتا ہے ٹکٹ کے بالے سے مضبوط کے انڈیٹ کو ہونے ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کندر ابھی دو تین لوگوں کے نام چل رہے ہیں لیکن اس وقت میرے لئے سارے موطروں میں میں آوائیڈ کروں گا چند دنوں سے سوشل میڈیا وار ایک پوسٹ وائرل ہو رہی ہے وہاں پہ میں نے کال میں نے خود دیکھا کہ آپ کے ہی کے انڈیٹ ایک ٹکٹ کے سردار امتیاز ای تینک ان کا نام ہے ان کی پہ نے ایک تصویر دیکھی زمان پارک میں عمران خان پاکستان طریقہ انصاف کی چیرمن کے ساتھ وہاں پہ سیٹ پہ بیٹھے اور نیچے کیپشن میں لکھا ہے کہ سردار امتیاز کی چیرمن پاکستان طریقہ انصاف عمران خان سے ملاقات القا پی کے چالیس کے ٹکٹ کی یقین دہانی اگر چیرمن نے اس شخص کو یقین دہانی کرا دی تو پھر آپ کی یہ پالیمانی بورڈ کیا یہ میٹنگز کیا یہ نام کیا سر ہر اپنا اپنا کام کرے لیکن فیصلہ جب خان صاحب نے ایک ترتیب بنائی ہے اور وہ ترتیب یہی ہے کہ پہلے جیجن اور ڈسٹک کے اوپر آپ کی کیپیبلیٹیز کیونکہ پورے ملک کے اندر کموں بیش نو سو کے قریب حلقے ہیں ہر حلقے کا تو خان صاحب کو نہیں پتا تو آویسلی خان صاحب کے پاس انپوٹ جا رہی ہے خان صاحب نے کے پی کے میں گمٹ کی ہے وہاں کی آئی بی کی رپورٹس مجود ہیں وہاں کی سپیشل برانچز کی رپورٹ مجود ہیں ان کی وہاں پہ تنظیمیں ہماری مجود ہیں ایک سٹرکچر مجود ہے اور میرا خیال ہے یہ سارے معاملات کو دیکھ کے پارٹی فیصلہ کریں گی ٹکٹ ملنے کی صورت میں پاکستان طریقہ انصاف کا کلوتا کینی ڈیٹرانے کی صورت میں بیرستر جعوید عباسی سردار ادریس سے کس حد تک آپ پر امید ہیں کہ آپ الیکشن منو کا مقابلہ کس طرح ہو سکتا ہے مجھے پوری امید ہے کہ سردار ادریس صاحب انشاءاللہ ہمارا ساتھ دیں گے راضی کر لیں گے مجھے امید ہے کیونکہ ون ٹو ون اگر پاکستان طریقہ انصاف اور وہاں پر مسلمی نون کا مقابلہ آتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا دیکھیں ہمارا اس وقت پارٹی کی جو سیچویشن ہے یہ جو پی ٹی آئی کی ویو ہے اس کا ہمیں بینفٹ ہوگا آپ یہاں ہیں مسلمی نون یہاں ہیں لیکن مقابلہ نہیں پارٹی پوزیشن نظریہ کی بات کریں لیکن مقابلہ آپ کا جس کینڈیٹ سے ہو رہا ہے میرے سو جعوید عباسی ایک مضبوط کینڈیٹ ہے ایک آلہ شخصیت کا مالک ہے اور وہ بڑا ہائیلی ایڈیوکیٹڈ پرسن ہے اور اسے ٹیکنیکلٹیز آتی ہیں الیکشن لڑنے کی آپ کے لیے وہ انتہائی ٹف کینڈیٹ ہو سکتا ہے کس ساتھ تک پر امید ہے آپ سر و نیہ نواز شریف سے بھی تو مرانہان جیتا ہے نا وہ ٹینشن نہ لیں اللہ خیر کرے گا اس میں ہمارا جو ہے ایک بہتر پوزیشن میں مقابلہ ضرور ہوگا اور مجھے ہلکے کے پورے عوام ہم کی طرف سے بھی یہ امید ہے پارٹی کی ویو سے بھی ہے پی ٹی آئی کی سٹینٹس سے بھی ہے ہمارے کانیڈیٹس کی اور اس سے بڑھ کر مجھے اللہ سے بھی امید ہے اور میری اپنی الیکشن منیجمنٹس کانون میں تو کوئی پرویئن نہیں ہے کہ ڈیلیو اگر آؤٹ آف دو وی جانا ہے تو وہ تو پاکستان میں اور بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو اگر یہ بھی ہوں گی تو ہم اس کو نہیں آگے جانے دیں گے ہماری سپلٹ وارم کے تھو آپ اپنے الکے کے ووٹرز کو اپنے سپورٹرز کو کیا بقام دینا چاہیں گے میرا تو سب کے لیے یہی میسیج ہے جی کہ میں اسلام آباد چھوڑ کے اپنے لوگوں کی محرومیاں دون کرنے کے لیے ان کے بیچ میں موجود رہا ہوں میرے پچھلے دو سال کی کارکردگی کو دیکھ لیں میری پارٹی کے ساتھ کمیٹمنٹس کو دیکھ لیں اور میرا صرف ایک ہی ایجنڈا ہے کہ میں اپنی اپروچ کے ساتھ اپنی سوچ کے ساتھ آپ تمام دوستوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ پی ٹی آئی کے دوستوں کے ساتھ اور ہلکے کی عوام کے ساتھ مل کے ان کے مسائل کو ان کے دو سٹیپ پہ حل کیا جائے یہ میرا ایجنڈا بھی ہے اور اللہ سے تفیق بھی ہے کہ انشاءاللہ مجھے اس میں کامیاب بھی کریں اچھا میرا آخری سفالہ آپ سے ہے کہ الیکشن میں کامیابی کے لیے چونکہ مارے علاقے کی جو ترینڈیشن ہے وہاں کی روایت ہے اس کے لیے ایک مضبوط گروپ جمبا بھی چاہیے ہوتا ہے کیا مختلف یوسیز میں آپ نے ایسے کارکنان کے ساتھ کوالینیشن ہے ایسے لوجوان آپ کے ہیں چونکہ پولنگ ڈے پر آپ کا مضبوط وہاں پہ پولنگ ایجنٹ ہونا ضروری ہے اس سلسلے میں آپ نے بھی ورک کیا دیکھیں چونکہ الیکشن منیجمنٹ میرا اپنا سبجیکٹ ہے جی جی تو میں نے الحمدللہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں نے پولنگ سٹیشن بھائی پولنگ سٹیشن ورکنگ کیے اور میں گلیات کی حد تک تو کافی حد تک متمن ہوں اور میرے ساتھ وہی لوگ ہیں جو الیکشن لڑنا بھی جانتے ہیں الیکشن بنانا بھی جانتے ہیں اور آپ ان کے یوں نیم اٹ کہ جن لوگوں نے لوکل گارڈ باڈیز کے اندر یا جنرل الیکشن کے اندر اپنے آپ کو پروف کیا ہوا ہے وہ لوگ میرے ساتھ کھڑیں کئی ایسے گروپس ہوتے ہیں جو کہ زائر نہیں ہوتے لیکن وہ پیچھے الیکشن کو سبب رہتے ہیں ابام کی جانتے ہیں رسپانس کیسا مل رہا ہے یہ کمپین بھی آپ جاتے ہیں کہیں بھی تو یہ میری سوچ سے زیادہ اگر میں دس لوگوں کو کہتا ہوں تو میرے پا پچاس بندہ آتا ہے الیکشن اناؤنسٹ ہو جاتے ہیں میڈ مارچ کے یا اپریل میں تو چونکہ گلیات ایسا ہیلی ایریہ ہے وہاں پر سنو کی وجہ سے برفباری کی وجہ سے وہاں پر بڑا دشوار دار علاقہ ہے بہت ساری یوسیز میں آپ کی ایک سیکس ممکن نہیں ہو پائے گی وہاں پر راستے بند ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں ایڈوانٹیج آپ کو ملے گا یا پاکستان مسلم اگنون کو ملے گا مسئلہ ان کے لئے ہوگا جو ابھی کمپین شروع کرے گا میں تو ڈیڑھ سال سے کر رہا ہوں میں تو سیکنڈوں لوگوں سے رابطے میں ہوں صبح شام شہر کے اندر لاہور اسلامباد پنڈی پشاو اور اپٹر باد میں تو الکے کی چپا چپا چھان مارا رہا ہے تو میرے لئے تو مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ میرے ساتھ لوگ آر ایڈی کمپین میں موجود ہیں ہم نے تو پوری ٹیم ایکٹیف کی ہوئی جو منشور ہے وہ دیکھنے کے بعد ان کی گفتگو سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے ایک مضبوط کے انڈیٹ ثابت ہو سکتے ہیں عالدوں کے اس حلقے میں پاکستان مسئلہ اقنون کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ایک ازاد امیدواروں کے سردار ادریس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن جس طرح کی انہوں نے اپنی سکلز بیلٹیز اور پارٹی کے لیے جو ان کی سرد کیا انہوں نے ماضی میں اور جس طرح کا ان کے آئیڈیاز ہیں اس کو مدنظر رکھتے ہوئے یقین سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر پاکستان طریقہ انصاف کا ٹکٹ شہزاد کل جیسے نوجوان کو دیا گیا تو یہ پاکستان طریقہ انصاف کی کامیابی کی ایک زمانت ثابت ہو سکتے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ ایسے نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے جو عوام کے لیے اپنے گروپ جمبے اور اپنے جو فرنٹ مینڈ ہوتے ہیں انہیں نہ تو کچھ سکیمیں دینی ہوتی ہیں نہ کچھ جائز نجائز کام کروانے ہوتے ہیں ایسے جو آگے آنے چاہیے جو آگے آنے چاہیے جو صرف اپنے علاقے کے عوام کے لیے ہونا چاہیے ایسے لوگوں کو آگے آنا چاہیے تب ہی اس حلقے کی تقدیر سمر سکتی ہے آج کے لیے اتنا ہی انمار باشی کو اجازت دیجئے گا اور چلتے چلتے میں آپ سے آپ سے ایک ریکویس ضرور کروں گا کہ فیڈ بیک ضرور دیجئے گا کہ شیزاد گل نے جو آپ کو پیغام دیا جو اپنا ویجن اپنا منشور آپ کو بتایا آپ اس سے کس ساتھ تک متفق ہیں اور آپ کے نزدیک میں پاکستان طریقہ انصاف کا کونسا ایسا کین ڈیٹ ہے جسے ٹکٹ ملنے کی صورت میں پاکستان طریقہ انصاف اس حلقے سے کامیاب ہو سکتی ہے انمار باشی کو اجازت دیجئے گا اللہ انگی پاڑ